اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے جو اس کو پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی صورت نہیں ہے کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل اردہ بات ہے لیکن یہ کہ اب ان چودہ صورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد صورت مدنی ہے اور یہ صورت النور ہے یہ سن چھے کے آس پاس نادل ہوئی ہے سن چھے ہجری اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تحمت لگائی تھی منافقین نے اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبیقہ لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے متاثر ہو گئے تھے اور یہ کافی یہ سمجھ یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک صورت ہے یہ انداز کسی اور صورت کا نہیں ہے اس انداز میں اس کا آغاز اور صورت نکرہ کو اگر تفخیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر فرض کیا ہے تم پر وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَعِيَنَاتٍ اور اس میں ہم نے اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہے لَعَلَّكُنْ تَذَكَّرُونَ تَاکِهِ تُمْ يَادْرَكُوْا تَاکِهِ تُمْ نَفِيَتْ اَخَذْكَرُوْا اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو آٹھ مکی صورتوں کے بعد پر جا کر ملے گا اور وہ ہے سورہ احزاب ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے دونوں نو نو رکوعوں پر مشتمل ہیں اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو نو رکوع چونسٹھ آیات میں ہیں وہاں نو رکوع تہتر آیات میں وہ پہلے نازل ہوئی وہ سن پانچ میں نازل ہوئی یہ سن چھے میں نازل ہوئی لیکن دونوں میں آیت نمبر پینتیس سورہ احزاب کی بھی سورہ دور کی بھی نہایت اہم ہیں ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں زنا کرنے والی عورت ہو خاضنہ کرنے والا برد ہو ہر ایک کو ان میں سے سو سو کوڑے مارے جائیں وَلَا تَعْخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَتُمْ فِي مِنِ اللَّهِ اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شئے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے نہ تمہیں روک لے پکڑ لے لَا تَعْخُذْكُمْ بِهِمَا ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت فِي دینِ اللَّهِ 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 کے دین میں یہ اللہ کا دین ہے اللہ کی شریعت ہے یہ اللہ کی حد ہے اور اس حد کے اجراء میں کسی کی حمدردی کسی کے ساتھ تمہارا تعلق تمہاری دل کی نرمی تمہاری شفقت یہ کہیں آرے نہ آ جائے اِلْكُنْ تُمْ تُغْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم ایمان بکتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیاں جو غیر شادی شدہ ہوں اس کے لیے سو کورے ہیں یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے زانی اور زانیاں اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور شریعت اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب اور دوسری بنیاد جو انڈیپنڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے مستقل سورس ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قائدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے انہیں جو قطع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے ان میں سے یہ دو حکم جو ہیں بہت اہم ہیں ایک قتل مرتد کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیاں جو شاری شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے وَلْيَشْتْ عَذَابَهُمَا تَعِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جاری ہو صدا دی جاری ہو تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لون اہل ایمان میں سے یعنی یہ پبلک میں وہ اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو صداوں کا و تاغیرات کا و حدود کا وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی صدا ہو جس سے بہت سوکی عبرت ہو جائے اگر آپ نے علیدہ جا کر کہیں کبرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے لوگوں کی پتہ چلا کے مر گیا ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ حادثے میں مر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دار پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائے گی تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو صدا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے اززانی لائن کیوں اللہ زانیتن اور مشرکتن کسی زانی شخص کے لیے رواہ نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کے تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو کسی کے یعنی ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہوئے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے وزانیہ تو لائن کیوں اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک اور یہ دونوں جو ہیں زانی بلد و زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے جو بھی ہے معاملہ والے داہج سے اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کے اور نکاح کے قید میں ہوں چاہے نکاح کے قید میں ہوں تو دبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے نہیں تو یہ کہ خیر شادی شدہ ہیں لیکن کسی شریف خاندان سے ہیں آزاد خاندان سے ہیں اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لاسکے سمہ لم یاتو بھی اربارت شہدات چار شہد شہید نہ لاسکے فجلدوہم تو پھر اب ان کو کوڑے مارو سمانی نہ جلدہ اسی کوڑے اسی دبرے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتَنْ عَبَدَا اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو وَأُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ اور یقین انگیہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے چار گواہ چشم دید پیش کرنے ہو گئے اگر وہ چار چشم دید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قضف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس کو ثابت نہیں کر سکا لہذا اس جرم کی صدا اسی کوڑے کتنے قریب چلا گیا ہے اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں اس سے معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا چرچہ نہیں ہونا چاہیے اللہ یہ کہ اس کے لئے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر ایک اندار تک پہنچایا جا سکے اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ صدا دی جا سکے تو ضرور لیکن اگر نہ ہو تو خاموش رہو ورنہ یہ کہ خام کا برائی کا چرچہ ہو جائے گا جبکہ اس کا صدباب ممکن نہیں ہے اس کی صدا دینی ممکن نہیں ہے تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے اللہ لذینہ تابو سوائے ان کے جو توبہ کر لیں ممارد دالب اس کے بعد معاصلہ وہ اصلاح کر لیں یعنی یہ کہ کبھی کسی دمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی انہوں نے کوئی تحمت لگائی تھی زنہ کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے طویل عرصے تک ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی کہ بعد میں ان کی رویش ایسی نہیں ہے رویہ ایسا رہا ہے انہوں نے اصلاح کر لی ہے توبہ کر لی ہے اب وہ قابل اعتماد ہیں تو یہ جو معاملہ اس پر سے ختم ہو جائے گا ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گئے اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے درہا ہے کہ اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہیں لیکن کیونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر اسی درنے لگتے اس کو کس نے الزام لگایا ہے چاہے وہ چشم دید ہے چاہے اس نے دیکھا ہے لیکن تین گناہ اور نہیں لاسکا تین گواہ نہیں لاسکا ہے تو درنے لگیں گے اسی لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے اس کو لعان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَاللَّذِينَ يَرْبُونَ عَذْوَاجَهُمْ تو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَا اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہوں اللہ انفسہم سوائے ان کی اپنی جانوں کے انہوں نے خود دیکھا ہے فَشَهَادَتُ أَحَدِهِنْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی چار گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ وہ سچا ہے حلفیاں بیان کریں وَالْخَامِسَتُ اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ اَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِمْكَانَ مِنِ الْقَاذِبِينَ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم کام ہو جائے گا جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لانت مجھ پر ہو اللانت اللہ ہے عن القاذبین اِمْكَانَ مِنَ الْقَاذِبِينَ وَيَدْنَوْا عَنْهَرْ عَذَاب اب عورت کیا کرے گی جس کے وقت اس کی بیوی جو ہے اس پر جو الزام لگایا گیا ہے اگر وہ اس پر سے عذاب تل جائے گا تل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے انتشہدہ اربع شہداتم باللہ کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی انہو لمن القاذبین کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے اور پانچویں بات وہ یہ کہے انہ غضب اللہ علیہ انکانہ من الصادقین کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لانت اپنے اوپر قرب کرنے اگر جھوٹا ہو اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی چار اور رہیے کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی لیکن اگر وہ بھی قسم کھالے چار قسمیں اور یہ کے ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا عزام درست ہو مجھ پر تو مجھ پر اللہ کا غضب رادل ہو جائے تو پھر یہ کہ عذاب تل جائے گا دنیا کی صدا اسے نہیں ملے گی وَلَوْنَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُوْ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ تو گویا کہ یہاں پر محضوف ہے کہ اگر اللہ فضل اور اس کی رحمت سامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے تم کوئی بہت بڑا قدر اٹھا دیتے وہ جو بھی واقعہ آگے آرہا ہے یہ اس کے لئے تمہید ہے وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ جَعُوا بِالْإِسْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ جن لوگوں نے یہ توفان اٹھایا ہے جن لوگوں نے تحمد تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ تمہارے ہی ایک گروہ ہے تمہی میں سے ہیں لَا تَحْسَبُوْهُ شَبْرَ لَكُمْ اسے تم اپنے لئے برا نہ سبجو بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ بھی تمہارے لئے خیر ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہارے سامنے اب اس سبل میں ہدایات دے گا قوانین بتا دے گا شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازم ہو رہے ہیں اس کے لئے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا ایک ذریعہ بن گیا واقعہ اچھے طرح نوٹ کر دی جئے کہ غضوہ بنی مستلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھے کا ہے یہ واقعہ حجری کا تشریف دے گئے تھے جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک حودج میں علیدہ ہوتی تھی جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال وہ اٹھا کر اسے اوٹ پر رہ دیتے تھے اور جہاں پر پڑا ہوا وہ حودج اوٹ پر سے اتار کر اور نیچے رکھ دیا تو رات کو کہی قضائے حاجت کے لیے نکنی پشاب اگرہ کی حاجت ہوئی وہ کہی گئی وہاں کوئی دیر لگ گئی اور دیکھا واپس آ کر تو کہی ہار اپنا گر گیا تھا اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئی اتنی دیر میں وہ حمال آئے اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتری تھی انہیں اندادہ نہیں ہوا کہ اس حودج میں اس وقت ام المومنین موجود نہیں ہیں انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا کوٹ کے اوپر رکھا اور کافلہ چل گیا اب یہ آئی واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو کافلہ جا چکا حقہ بقا کیا کریں تنہا ہے رات کا وقت ہے اس وقت انہوں نے بڑی اقل بندی سے کام لیا کہ اب اگر میں کافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر بڑ جاؤں اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے تو بہتر یہ کہ میں یہی پر بیٹھی رہوں تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس حضرت کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہی آئیں گے تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا رید آگئی سو گئی اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا تو ایک صحابہ تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل ان کی نیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ وہ رہ گیا ہو پیچھے تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے انہیں دوسر سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شہ پڑی ہوئی ہے گشلی سی پڑی ہے کوئی تو جا کر دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ ہجاب کی آیت کے نادل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا ہجاب کی آیت نادل ہوئی ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب ایک سال پہلے نادل ہو چکی ہے تو جب تک ہجاب کی آیت نہیں آئی تھی ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا کوئی نقاب نہیں اورتی تھی خواتین اور نہ امہات المومنین لہٰذا پہچانتے تھے تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا عمر المومنین کا تو انہوں نے کہا انہا للہ و انہا الہ راجعہ انہی الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آگ پھوئے گئی اور وہ پھر اٹھ کر پیٹھی انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صرفان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے وہاں عبداللہ ابن عبی نے شور مچا دیا کہ خدا کے قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو ہے بچ کر نہیں آئی یہ مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے علیدہ رہے ہیں تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے یہ اس کی جو بھی اس کی گندگی سوچ تھی داہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی اس کے لئے تو یہ ایک موقع مل گیا ایک سکینڈل اٹھانے کا یہ سکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک توفان بن گیا اور اس میں بعض جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو دربار نبری کے وہ یا کہ سرکاری شاعر تھے ان کا بھی معاملہ اس کے در ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملمس ہو گئے تو یہ ہے واقعہ افق کا لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں اللہ تعالی نے برات کر دی اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا اس کے عصے میں درج ہو جائے گا جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ مصور کیا یہ ہے عبداللہ ابن عبی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا اس کے لئے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے لولا اس سمیتو بو ہو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا ظنل المومنون والمومنات ابی امی المومنات ابی انفسیم خیرہ تو مومن مرد والمومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ گمان ہونا چاہیے تھا انہیں فورا کہتینا چاہیے تھا وَقَالُوا هَذَا اِفْقُن مُبِين اور وہ کہتے فورا کہ یہ تو بہت بڑی تحمت ہے لَوْنَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِعَرْبَعْتِ شُهَدَا کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لئے یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی سورہ نساء سنچار میں آ چکی ہے وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے فَإِسْلَمْ تَعْتُوا بِشُهَدَاءِ اگر وہ چار گواہ نہیں لاسکے فَأُلَا اِكَا اِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْقَاذِبُونَ تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال فِي الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں بھی لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَفَسْتُمْ تو تم پر پڑھتی اس چیز پر کے جس کا چرچہ تم نے کیا ہے عذاب العظیم مہت بڑا عذاب اِسْتَلَقَوْنَهُ بِعَلْسِنَتِكُمْ یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے اس طرح کی بات جو ہے وہ اس ادھر سے سنی ادھر بیان کر بھی ادھر سے آگے بیان ہو گئی جنگر کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اِسْتَلَقَوْنَهُ بِعَلْسِنَتِكُمْ جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیل کر چلی گئی وَتَقُولُنَا بِعَخْوَاحِكُمْ اور تم کہہ رہے تھے اپنے موہوں سے مال ایسا لکم بھی علم جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی بنیاد نہیں تھی کوئی گواہی نہیں تھی کوئی معلومات کی کوئی فورسز نہیں تھی وَتَحْسَبُونَهُ حَيَّنَا اور تم اس سے سمجھ رہے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے معبولی سی بات ہے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمُ جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کسی پر بھی کسی مسلمان خاتول پر بھی اس طرح کی تعمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے کھو جا یہ یہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی کہ عمر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز جو ہے بہت بڑی ہے وَلَوْ لَا اِسَمَعْتُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونَ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَادَا کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لئے بلکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں سبحانکہ اللہ تو پاک ہے حاضر بہتان و عظیم یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے یعزو کم اللہ ان تعودو لِمشن ہی اللہ تعالی تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو ابداً کبھی بھی انکنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اللہ تعالی تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمِ اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَن تَشْرِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہلِ ایمان میں بے حیائی کا چرچہ ہو جائے تو ان لوگوں کے لئے بہت دردہ کعزاب ہے ایک تو یہ ہے کہ بے حیائی پھیل جائے تشریح الفائشہ شائع ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے جو لوگ اس کے لئے اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لئے اپنے اخبار بیچنے کے لئے اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لئے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں یہ سارا سو کچھ ہو رہا ہے کسی سے ایک اشتہار دینا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو یہ کلو کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو بے پردنگی کو یہ در حقیقہ اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچہ ہو گیا یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے یہ سکینڈلز شائع کر دیتے ہیں اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں غلط ہے تب بھی لیکن ایک بات ہے اس کا چرچہ ہو گیا اب پورے دنیا کے در پہنچ گئی اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں بچیاں بھی پڑھتی ہیں ان کے لئے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک خاتہ کھول گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ اس کے جس طریقے سے اخبارات نشائع کیا جا رہا ہے تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے مدر پہلو زیادہ ہے تو اگر ہے بھی ایسا معاملہ اگر تو صدا کے قابل ہے تو گواہی دو اور صدا دلو آو اور ایسی صدا ہو جس سے ایک کو صدا ہو اور ہزاروں کے روش آ جائے اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو اس کو پر زبان بول کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائی نکل سکتے تھے یہ محضوف ہے تو اللہ بہت رووف ہے اور رہیم ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تطبعو خطوات الشیطان اہل ایمار شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ومیتر خطوات الشیطان جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پاک کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَعْمَرُ بِالْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ تو شیطان تو اسے حکم دے گا وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور مُنْكَر کا بری بات کا وَلَوْلَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال مَا زَكَاء مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدَا تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے ایک شد سے غلط ہی ہو جاتی ہے اللہ پڑھنا پڑھا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلط ہی ہو گئی ہے فورا نہیں پکڑتا ہو اس کو مُحْرَت دیتا ہے اصلاح کرے وَلَوْلَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَبَدَاتُمْ میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسا نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا وَلَاكِنَّ اللَّهِ يُذَكِّ مَنْ يَشَاء بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَاللَّهُ سَمِعُ عَلِيمُ اللَّهُ سَمِعُ عَلِيمُ ہے وَلَا يَعْتَلِهُ الْفَضْمِ مِنْكُمْ اس آیت کی بھی شان مزول ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ ذات بھائی تھے حضرت مستح یہ حضرت مستح جویں گری بانگی تھے اور حضرت عبو بکر ان کو بندت کیا کرتے تھے پیسے سے مال سے ان کی ضرورت جویں پوری کرتے تھے لیکن یہ مستح بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تحمت کا بہت معاملہ چلا تو حضرت عبو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مستح بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر غصے میں آکر ان کا قسم کھالی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے وہ خب بھی شریک ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے گریفت آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا چوت قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے وَلَا يَعْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں درجے والے ہیں تم میں سے جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے نیکی میں بھی ایمان میں بھی فضیلت دی ہے دورت میں بھی فضیلت دی ہے وساعت ہے اور جنہیں کشادی دی ہے مال کی کشادی دی ہے اَنْ يُعْتُوعُ لِلْقُرْبَى کہ وہ کوئی اصطلح رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ کچھ دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو وَلْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے محاجرین کو فی سبیللہ اللہ کی راہ میں تو یہ قسم نہ کھائیں انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطا آخر ہو جاتی ہے اللہ معاف فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ بھی نقل کیے گئے بلا یا ربنا انہا نحبو کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تُو ہمیں معاف فرما دے انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اس سلسل کو جانی کر دیا واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے ان اللہ جنہا یرمون المحسناتی غافلاتی مومنات یقیناً وہ لوگ کہ جو تحمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں گمان بھی ادھر نہیں گیا المومنات اہل ایمان میں سے ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تحمت لگانے والے ہیں ان پر فٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی وَأَعْدِهِمْ ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے وَأَرْجُلُهُمْ ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا یہ پاؤں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے اس کے حکم کے مطابع چل رہے تھے یہ بدمخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا تھا یوم ادین وفیہم اللہ دینہم الحق اس دن اللہ تعالی ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا یہ دین کے لفظ کو یہ ہنوٹ کیجئے دین بدلے کو کہتے ہیں دین مالک یوم الدین جدا و صدا کے دن کا مالک بدلے کا دن وَيَعْلَمُنَا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالی ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور طیبات وطیبات للطیبین وطیبون للطیبات اور سترے پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں اُلَائِكَ مُبَرَّعُونَ مِمَّا يَقُولُونَ یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے جو لوگ کہتے ہیں لہم مغفرت و رزق کریم ان کے لئے مغفرت ہے و رزق کریم ہے یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کے نوعیت کی ہیں کہ اتنی اخلاقی حص معاشرے کے اندر رہے جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئیسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ عام رمش پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے آیا تھا اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیا سے یا کسی مشرکہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک ڈامن اور عفت والی اس طرح زانیا جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کریں سوائے مشرک کے یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ میں نے اس کیا یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے بدکاری سے اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضاء ایک حص ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گرافتوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ضمیل ہو کر رہ جائیں اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں کہ سورہ دور اور سورہ احضاب ان دونوں میں معاشرطی احکامات ہیں معاشرطی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں اس زنا کا صد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرطی نظام میں بہت دور دور تک احکامات کیے گئے ہیں قریب من جاؤ زنا کے یعنی زنا کو ارادیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بہت بہت اوبجیکٹیو ہے اور اس کے لیے دور دور تک احکامات مثلا پردہ ہے سطل ہے لباس کے احکام دیئے گئے ہیں معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکسٹ سوسائٹی نہ ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو مردوں کی ذمہ داریاں علیدہ ہیں عورتوں کی علیدہ ہیں بہت شرح جو ہے سمیگیٹن ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاف نہ ہو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت موزور ہو تو اسے بہت بان کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس کو اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا اس کے لیے بڑے دور دور تک اکھام دیئے گئے اور یہ پورا معاشر کے نظام اسلام کا اسی بنیاد پر اپکائی ہوئے ہیں اب اسی میں سے مسلمی گھر کی پرائیویسی بھی ہے ایک گھر ہے گھر میں ایک شہر ہے اس کی میلی ہے اب آپ فورا جلے گئے سیدھے گھر کے اندر نہیں اہل ایمان نہ داخل ہوا گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتی تستانیسو یہاں تک کہ بول چال کر لو اجازت لے لو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکر وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہے کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے اور اندر آنا چاہتے اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی ایڈنٹیٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے یہ نہیں کہ بے دھرک چلے جا رہے ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو حتی یو ذَالَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلی کی اجازت نہیں ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ اور اگر کہا جائے تم سے ارجعو چلے جاؤ لوٹ جاؤ اس وقت میں ملنے کے لئے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں فرض یہ ہو تو لوٹ جاؤ اب دیکھئے یہ آداب ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے نہ ٹائم لیا ہوا نہ پہلے سے تیہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیب کرنا اس کا فرض ہے کیوں نہیں ملا اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ ہے شخص یہ نہیں اگر تو آپ وقت ہے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیب کریں اور آپ کو وقت دیں لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے وہ اپنے کس کام میں ہے کس مشغولیت میں ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ تو اس کو نہیں جانتے اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعون وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجعون فَرْجِعون تو لوٹ جاؤ ہوا اس کا لکم یہی تمہارے لئے جیادہ پاک ہے پاک باغی کا معاملہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِين اور جو کچھ تم کر رہے وَاللَّهُ اسے واقف ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا هُمْ نَتَدْخُلُوا بِيُوتَنُ غیرہ مسکونتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جائے کرو ایسے گھروں میں جن میں سکونت نہیں ہے جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہے لَذِنِنشل نہیں ہے اب گوڈاؤنز ہیں اب ایسے تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے سامان پڑھا ہوا گوڈاؤن ہے آپ جا سکتے فِيهَا مَتَعُونَ لَقُمْ اس میں تمہارا سامان ہے تو یہ وہی گوڈاؤن والی بات ہو گئی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُمْدُونَ وَمَا تَقْتُمُونَ اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا جو گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ اصل میں جو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی اصل میں اس کو ملہوضہ خاطر رکھا جا رہا ہے نہ یہ کہ آپ پہنگے صاحب ممگودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک پرمیشن جو لکھی بھی ہے وہ وہاں میں ملنا جائے قُلِّ الْمُومِنِينَ يَغُضُّوا بِنَبْسَارِهِن اہلِ ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو درہا نیچا رکھا کریں وَيَحْفَضُوا فُرُوْجَهُم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَلِقَ اَسْقَالَكُمْ لَهُمْ یہی ان کے لیے زیادہ پاکیدہ ہے زیادہ بہتر ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُون یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ اس طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَضْنَ فُرُوْجَهُنَّ اور وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے ملہوض رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنہار کو ظاہر کریں اِلَّا مَا ظَهْرَ بِنْهَا سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُ وَرِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑنیوں کے بُنکل مار لیا کریں بِخُمُ وَرِهِنَّ عَلَا جُوْيُو بِهِنَّ یہ خُمُ وَرِهِنَّ جمع ہے خِمار کی خِمار کہتے ہیں اوڑنی ایک دوسرا نفس جو ہے وہ آئے گا سورہ احضاب میں ان دونوں الفاظ کو علید علید رکھئے تو یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس عورت کے لباس میں اوڑنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب بھر سے مار جاتی تھی اور اوڑنی وہ رکھتی تھی جبکہ دھر کے اندر ہوتی تھی یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں چادر وہ لے کر جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتی تو نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا کسی کی چادر بڑی شاندار ہے دوشالہ وڑا ہوا ہے بہت قیمتی ہے تو وہ بڑا آدمی ہے وہ سردار ہے کسی کی بچارے کی معمولی سی چادر ہے اور اسی لئے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے القبر و ردائی تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی اس کی چادر گھسیتے تھے گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیت رہا ہے میرے قدے سے اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توہین میسوز کرتا ہے تو وہ اپنی ان اوڑنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر یعنی یہ کہ یہ انسان کے لیے عورت کے لیے یہ اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتہ اس نے پینا ہوا ہے ایک کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکل اس کی اوڑنی کا ہو اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو اب یہ ہے جو محرموں کی فیرست آ رہی ہے جس کے سامنے عورت کھرے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے ملا حجاب اور یہ اتنی طویل فیرست دی گئی ہے آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیٹلیٹی تو نہیں کیے کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر اور یہ کہ کسی عورت کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فیرست دینے کی ضرورت کیا ہے میرے نظرے ایک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے اور اس چہرے کے پردے سے مستثنہ ہیں یہ لوگ کون مستثنہ ہیں اللہ لے بولت ہنہ ان کے شوہر نمبر ایک آو آبائے ہنہ یا ان کے باپ باپ سے مراد باپ دادا چچا یہ سب چلیں گے آو آبائے بولت ہنہ یا ان کے شوہروں کے باپ آو آبنائے ہنہ یا ان کے اپنے بیٹے آو آبنائے بولت ہنہ یا ان کے شوہروں کے بیٹے یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور دیوی سے اولاد ہیں بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم ہیں وہ نامحرم نہیں ہیں آو اخوان ہنہ یا ان کے اپنے بھائی آو بنی اخوان ہنہ یا ان کے بھائیوں کے بیٹے آو بنی اخوات ہنہ یعنی یہ بھتیجے ہو گئے آو بنی اخوات ہنہ یا ان کے بھانجے یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں عام عورتیں نہیں ہیں یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونیاں ہیں اکثر اور بیشتر اہل سنت کے نظرین کہ ہم مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونیاں مراد ہیں یا ایسے تابعین غیر اُرِ الْعِرْبَتِ یا ایسے تابع لوگ جو صرف خدمتگار ہیں بعض وقت ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمتگار کرنے والے ہیں باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی دھر میں اب اس کی اولاد بھی وہی پر ہے وہ بھی کام کر رہی ہے بچپن سے وہی پلے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو واقتیتاں پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آسکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچیں اب تابعین غیر اُرِ الْعِرْبَتِ یا وہ تابع جو کہ کوئی غرص نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے مرد رجال بردوں میں سے یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں اب یہ فیرس مکمل ہو گئی یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہیں باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی نہیں ہوئی یہ کسی خاتون نے برکہ بھی عورا ہوا ہے لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون تو وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو وہ تو ظاہر ہو جائے گا جسم متناسب ہے اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا اس اعتبار سے مازہر اب انہاں لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے یہ بالکل غلط ہے چہرے کے قد و پردہ میرے نزدیک لازم ہے اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین آزا کے اور نہیں کھول سکتی اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی چہرہ یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے اور پیر ٹکھلوں سے نیچے یہ جو تین آزا ہیں یہ وہ ہیں جس کو عورت نے یہ کھوڑے رکھ سکتی ہے اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی بھائی کے سامنے بھی اور جو بھی ریشتے گلائے گئے ہیں لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر اسے شہر کا ہے اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آپ آزاد ہوگی وہ صرف شہر کے لئے اور نہ یہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چریں مار کر چریں کوئی زیور جو ہے پاؤں میں پانا وہ اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے اندھر متوجہ ہو جائیں لیولما ما یخفینا من زینت ہنہ تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں وَتُوبِ اِلَلَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اور اے اہلِ ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پاؤں وَعَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیواؤں کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا یا بہت ہی سمجھ یہ کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے حالانکہ یہاں حکم ہے اَنْكِهُرْدْ اَيَامَا مِنْكُمْ بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَعِبَائِكُمْ اور تمہاری جو بانیاں ہوں غلام ہوں ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں جن کے پردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو ایک کی قریض ہے ایک کا غلام ہے ان کی شادی ہو جائے اب دائر بات ہے وہ قریض جو ہے اپنے آقا کے اب اس کے ساتھ وہ تمتو نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے جو اس کی قریض کی شادی ہو گئی ہے کسی قریض کے ساتھ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَعِبَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا اگر وہ فقیر ہوں گے مہر وغیرہ دینے کی ان کے ادر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے يُغْنِهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِينَ اللہ واسِح بہت سمائی رکھنے والا کشائش والا کشادگی والا اور جاننے والا ہے یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی کیا پتا کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے وَاللَّهُ 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 وَالل اللہ من فضل ہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غری کر دے وَاللَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ فَقَاتِمُوْهُمْ اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مقاتبت کرنا یہ مقاتبت کا قائدہ یہ تھا کہ غلام یہ چاہے کرتا تھا کہ میں آپ کو اتنے لاکھ درم دے دوں گا اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے تو یہ معاہدہ ہو گیا اب وہ آزاد ہو گیا لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کر لیا وہ کمائے گا محنت کرے گا کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر لے گا یہ مقاتبت تھی تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مقاتبت چاہیں بِمَّا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ فَقَاتِبُوْهُمْ تو یہ مقاتبت کر ریا کرو قرآن مجید میں وہ تمام راستے کھولے ہیں جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجا سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے فَقَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَا اگر تم دیکھ رہے ان کے اندر کہ خیر ہے بھلائی ہے واقعتاً یہ شخص اب اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معایدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے وَآَتُوْهُمْ مِمَالِ اللَّهِ لَذِيهِ عَتَاكُمْ پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مقاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد و جلد عداس کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے وَلَا تُقِرُوْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَا اور دیکھو اپنی بانیوں کو چھوکریوں کو جو بانیاں کریزیں ہوتی تھی انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو ان عرب نہ تحسنا اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں وہ کسی قلعے میں رہیں اور ان سے چونکہ یہ بھی رماج وہاں تھا ان بانیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے جیسے سورہ نسا میں آیا تھا ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی سوتے لی مائے ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال لیا لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر ان کی مندیش ہوئی ہے تو وہ اپنی علونیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کھوائی خود کھاتے تھے تو فرمائے یہ بہت غلط ہے لتبتبو عرض الحیات الدنیا تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِقْرَاهِنَّ غَفُرُ وَرْحِيمُ اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کے بنا پر ان کے حق میں غفور ورحیم ہوگا تم پر وبال آئے گا جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے جنم تیار نہیں ہے تو باران اللہ اس کے حق میں غفور ورحیم ہوگا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتِ مُبَيِّنَاتِ اور جب ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات وَمَسَلَمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ بِن قَبْلِكُمْ اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے یہ ساری گندگیاں مارشتی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھی ہم نے ان سب کی نشاندہ ہی کر دی ہے وَمَوْعِذَةً لِلْمُتَّقِيمِ اور اہلِ تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے قَدْ جَادْكُمْ مَوْعِذَةٌ مِنِ رَبِّكُمْ وَشِفَاعُ لِمَا فِيصْهُنُوِ اب یہ پانچمہ رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نساب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث اس کے زمن میں یہ بہت اہم درس ہے اور یہ آیت نمبر پیتیس جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر پیتیس اور سورہ احزاب میں بھی ملکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر پیتیس آپ کو ملے گی یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مسل و نور ہی اس پر ایمان کی مثال اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکاتن جیسے ایک ایک تاق ہے فیہا مصباح اس میں ایک چراغ روشن ہے المصباح و فی زوجاجہ وہ چراغ جو ہے چملی کے اندر ہے شیشہ ہے اس کے اوپر جیسے لالٹینے ہوتی تھی پیشنے زمانے میں گلوب کے ساتھ جو ہیں وہ لیمپ ہوتے تھے اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو اور اس مصباح میں اس دیئے میں اس چراغ میں جلائے جا رہا ہے تیل کس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے ایک اب اگر تو کس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی شام کی نہیں ہوگی مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی صبح کی نہیں ملے گی ایک علیدہ کھرا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے تو پورے دن کی تماظت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے اور ایسے درخت کا جو راغن زیتین ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نہ سنقی ہے نہ غربی ہے وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں یکاد و زیت و حیبی اس کا جو راغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے قریب ہے کہ روشن ہو جائے وَلَوْ لَبْ تَمْسَ سُنَار چاہے اسے ابھی آگ نے چھوہ ہی نہ ہو نورن علا نور جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نورن علا نور ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے يَعْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنِيَ شَاع اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْسَالَ لِلْنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے یہ اصل میں ایمان کے لئے اس کے اجزائے ترکیبی کے لئے بہترین تمثیل ہے جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت انسانی فطرت اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں معرفتِ خداوندی موجود ہیں البتہ اس پر کوئی پردے آگئے ہیں اس کے اوپر جلاف پڑ گئے ہیں اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے آیاتِ الٰہیہ جو ہیں آیاتِ قرآنیہ وہ اندر کے اندر جو دارمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے تیل ہے اب تیل ایک ہے کڑوا تیل جس سے کہ ہم دیئے کبھی جلایا کرتے تھے اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا اور دیا کس کو کہتے ہیں لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکر سکتا اس میں بطی ڈالنی پڑتی تھی کوئی کپڑے کی بطی ہے بٹ کر یا یہ کہ وہ روئی کی بطی بنائی ہے اس بطی کا آنکھ لگاتے تھے تو جلتا رہا ہے تیل لیکن بواستہ بطی براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ایک تیل ہے پیٹرول اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہا ہے آپ کو جلانے کے لیے اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے دراز ہی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا اسی طریقے سے انسانوں کی طبعہ کا فرق ہے کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے اتنی لیکی ہوتی ہے اس کے اندر کہ جیسے ہی وحی سامنے آئی آئی نہ جگمگا اٹھا اگرم اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں اس کے اوپر کوئی اور جو ہیں پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب تھا کہ ذراز قریب بھی اگر بیاش نائی آگئی تو بھڑک اٹھے لیکن کچھ لوگ ہوتے کہ جن کا تیر جتنا صاف اور پاک نہیں تھا انہیں کوئی تقدر تھا انہیں وقت لگ گیا اگرچہ یہ کہ ملاخر وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چڑے گئے تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت نور روحانی نور جو ہمارے اندر ہے ہے نور تجلی میں اسی خواق میں پنہا غافل تنجرہ صاحب اجراک نہیں ہے وہ جو ہماری روح کے اندر ہے روح ملکوکی کے اندر جو نور ہے یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نورن علا نور کی کیفیت پیدا ہوئی اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا اللہ نور السماوات واللرد مسل نورہی کبشکاتن فیہا مصباح المصباح و فیض و جا جا اور ذہن میں رکھئے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا اس کی واقعی طاق کسی شکل ہے یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے طاق ایسے ہی ہوتے تھے ڈائفرام جو ہے وہ اس طاق کا گویا کہ فلور ہے جو ہمارے ابڈومنل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیہ کرنے والا حضو ہے اور دل تکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ گویا کہ چراغ ہے اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر اور ایک نور وحی ان دونوں کے اجتماع سے نورن علا نور وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا یہ نورن علا نور ہے دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا نور فطرت نور وحی اور اللہ تعالی ہدایت دیتا اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حق و علم ہے مثال کی ضرورت انسانوں کے لئے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی از خود نہیں سمجھ سکتے اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں فی بیوت نظن اللہ ان ترفع ویسکر فی حسمہ ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہوں نے بلند کیا جائے یعنی مساجد بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمائیہ بنایا جائے ہر مسلمان عبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمائیہ شئے ہے یہ ضرور جائیں کہ اس کے ڈیکوریشن ہو اس کے اوپر خامخواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں لیکن یہ کہ اس کو ہر طریقے سے ہر معنوی لندگی سے بھی پاک رکھا جائے وَيُسْكَرَ فِي حَسْمَهُ اس نے اس کا نام لیا جائے يُسَمَّهُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالْعَصَالِ یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیل روشن ہیں یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی لَجَالٌ وَوْ جَوَا مَرْد جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروغ اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے وعی تائی زکاہ اور زکاة کی ادا کرنے سے یہ خافون یومن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں نرزا و ترسا رہتے ہیں کانکتے رہتے ہیں اس دن کے تثور سے جس میں کے دل بھی اُلٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی اُلٹ جائیں گی لَيَجْزِيَهُمَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے آمال کی وَيَغِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهُ اور اضافہ کرے اپنے طرف سے اپنے فضل میں سے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُوا بِغِیرِ حِسَابِ اور اللہ تعالیٰ جاہتا ہے جیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیرِ حِسَاب اللَّهُمَّ رَبَّنَ اَجْعَلْنَا مِنْهُمْ یہ تو مومنِ صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے اب ایک ہے بین بین کے لوگ ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے وَلَيْسَلْ بِرَّانْ تُوَلُّو وَجُوَهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اس آیت کے دن میں رکھئے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَجُنُوْا ایمان سے تہی ہیں محروم ہیں کافر ہیں ان کی نیکیاں ان کے عامال کیا ہیں کَسَرَابٍ جیسے ریت ہو سراب ہو بِقِیَتٍ ایک چَتھیل میدان میں يَحْسَبُهُ زَمْعَانُ مَا پہ اصلا سمجھتا ہے کہ پانی ہے حَتَّى اِذَا جَاهُو یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسر گھسر کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا لَمْ يَجِدْهُ شَيْن کچھ نہیں پاتا وہاں پر وَمَجَدَ اللَّهَ عِمْدَهُ اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود فَوَفَّا ہو حِسَابَ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَاب اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں ملمے کی نیکیاں حقیقی ایمان نہیں ہے ایمان باللہ نہیں ہے ایمان بالآخرت نہیں ہے لیکن یوں ہی کچھ نے کچھ نیکیاں ہیں کچھ خدمتِ خلق کے کام ہیں اس طرح کی چیزیں اللہ کے نگاہ میں ان کے کوئی وقت نہیں اس کے لئے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے دوسری مثال یہ ہے کہ یہ نیکیاں سراب کے معلوم ہیں جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہے اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے دلی نفس پرستی اور دنیا پرستی اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے ان کی مثال کیا ہے یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہلے سمندر میں یا شاہ موجن اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اوپر بادل بھی ہو یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں اوپر بادل ہے چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اوپر موج چڑھی ہوئی ہے یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور اتانا کیا ہو فما لہو من نور تو اس کے لئے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں اندھیارے ہی اندھیارے ہیں ظلمات فوقباس اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُصَبِّهُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ نور کر لیجے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکل سورت اختیار کرتے ہیں جو رد عمل مختلف شکل اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ ہرچِ باد آباد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس قیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی زد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے کسی تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں کسی طورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے ایک بہن بہن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے وہ چلتے ہیں پھر ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل لیے کوئی مشکل وقت آیا تو پھر عوضے مونگر گئے اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے اسی طرح یہاں اس رکم میں بھی تین قسم کی انسانوں کا تذکرہ ہے لیکن یہ ایک مختلف اعتبار سے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں سانے تھیں سلیم تھیں اور پھر وہ وہی یہ آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیز ہوئے ان کا باطن جرمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے صیرت کو خندار کا وہ بھی کھیش دیا گیا ایک وہ لوگ ہے جن کے درسیرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اس کے سوا کسی شہ کا کوئی گزر ہی نہیں وہ بالکل اس کے برقس ہیں پہلے نور علا نور اور دوسرے ظلمات بعضہ فوقباس کوئی جھوٹ موٹ کی دیکی بھی نہیں کوئی ملمے کی دیکی بھی نہیں ان کا مال ہے تو صرف اپنی عیاشیوں کے لیے ہی اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی دیکی سے بھی ان کے ہاں کسی مور کا سرے سے گزر ہی نہیں ظلمات اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو ادھیرہ ہوتا ہے ایبسولیوٹ ڈارٹنس کہ راک بھی ہے اوپر بادل بھی ہے اور جو ہے موج پر موج چڑھی ہوئی ہے تو ایبسولیوٹ ڈارٹنس ایک فرنچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایبال لے آیا تھا اس کے ساری عمر گدری تھی سمندروں کے اندر اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارٹنس ہوتی ہے وہاں اس نے کہا کہ وطا کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے جب اس نے معلوم ہے کہ کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ورنہ یہ تشمیح جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ اس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے گوتے بھی لگائے ہوں اور وہ ایبسولیوٹ ڈارٹنس کا کونسپٹ ہے بہرحال یہ دوسری انتہا ہے بیچ میں وہ لوگ ہیں بین بین ہیں کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں حقیقی ایمان سے محروم ہیں نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کی مثال سراب کسی ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے تصمیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں وہ سب کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے بابین جوویس سما میں جو ہیں اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تصمیح کر رہے ہیں ہر ایک کے علم میں ہے ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اپنی صلاح اور اپنی تصمیح یہ وہی بات ہے جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہے کوئی شئی نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تصمیح تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكِ سَمَا وَاطِمَا لَبْتَ اور اللہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی وَإِلَلَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہی کی طرف لوٹ جانا ہے عَلَمْتَرَا أَنَّ اللَّهِ يُسْدِّ صَحَابًا چاہ تم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالی ہاں کر لاتا ہے بادلوں کو کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھیں ہیں مونسون کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک عَلَّلَهَ يُسْدِّ صَحَابًا ثُمَّ يُعَلِّفُ بَيْنَهُ پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے ثُمَّ يَجْعَلَهُ رُقَامًا پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے دیکھ یہ ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ اس کے بعد پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ برتے بادلوں رُقَامًا فَتَرَ الْوَدْقَخْ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ تو تُن دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں ان کے بین بین سے ان کے بیچ سے برستی ہے بارش پانی برستا ہے وَيُنَظُّلُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا بِنْ بَرَدٍ اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی جن میں وہ اولے ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں نبیل پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر فَيُسِبُ بِهِ مَيِّ شَاع تو اللہ تعالی یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں وَيَسْرِفُ أَمَّنْ يَشَاع اور ان کا برخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بلکل ایک کھیت جو ہے وہ بلکل تواہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بلکل تھی کہ اس کے پر کوئی اولا نہیں گرا اور اس کی جو بجلی کی کوندھ ہے وہ قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اچھک کر لے جائیں اللہ تعالی عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِعُلِي الْعَبْسَارِ یقیناً اس میں دھیان کرنے کا سبق سیکھنے کا عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش بندوں کے لیے آنکھ والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز اس زمین کے اوپر پانی سے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَابَتْنِ اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں یہ ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَا رِجْلَيْن اور ان میں وہ بھی ہے جو دو ٹرانگوں پر چلتے ہیں اب ہم بھی انہی میں سے ہیں اور باقی شرپنزی اور گوریلاز بھی ہیں اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹرانگوں پر چلتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَا رِجْلَيْن سب سے جلدہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوالات کے اندر ان کی ہے جو چار پر چلتے ہیں اب کافی عرصے کے بعد منافقین کے تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے چونکہ یہ ہم نے سورہ یوروس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو چودہ سورت میں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرقین عرب سے کفار سے مشرقین سے ساری بحث ان سے تھی کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخل بغیر انہیں بازابتہ خطاب کیے ہوئے اور یہاں پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ وہ رد و قدع ہوتی ہے لیکن یہ تو چونکہ سورہ معادل ہو رہے ہیں سن چھے حج اجری میں یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ این مدنی جو دور ہے اس کا این وست ہے بلکل سن گیارہ میں حضور کا انتقال ہوا ہے تو سن چھے یوں سمجھئے کہ ان دونوں کے بلکل وست کے اندر ہے یہ بلکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا یہاں پر اب تذکرہ ہو رائے منافقین کا لقد انزلنا آیات مبینات ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات واللہ یہدی من یشاؤ الہ سراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف وَيَقُولُونَ عَامَنَّا بِاللَّهِ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں امان لائے اللہ پر وَبِرْرَسُولَ وَبِرْرَسُولَ وَرْرَسُولَ وَعْتَعْنَا اور ہم نے اطاعت قبول کی ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیش مور کر جاتی ہے من بعد ذالک اس کے بعد یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں لیکن پھر طرزی عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُومِنِينَ اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں وَإِذَا دُعُوا لَلَّهِ وَرَسُولَهِ لَيَحْكُمَ بِعْنَهُ اور جب انہیں پکارا جاتا ہے بلائے جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے یہ سورہ نساب میں ہم یہ سارے مضامر بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی دارت میں لے جائیں اس لئے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یا تو خاک بلکہ صحیح فیصلہ ہو جائے گا تو اس طرح کا جنہیں ان کا کردار تھا جب انہیں بنایا جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین اذا فریقم منہم موردون اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے ازران کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کوئی رکاوٹ نہیں یا تو الیہ مزعینین خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں روگ ہے امیر تابو یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں یا انہیں یہ اندیشہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ نائنصافی کرے گا ورسولہ وہ اس کے رسول بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ بحروم ہے لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کے طرف اور اس کے رسول کی طرف جو وہ فیصلہ کرے ان کے مابین تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم حاضر ہیں جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و چشم تسلیم کریں گے اِنَّمَا کَانَا قَالُوا الْمُومِنِينَ اِذَا دُعُوا الْلَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاتَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یقیناً وہی لوگ ہیں جو پھر فرح پانے والے ہیں وَمَنْ يُطْعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطعات کرتا ہے وَيَقْشَ اللَّهَ وَيَتَقْهِ اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اس کا تقویہ اختیار کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو یقیناً وہی لوگ ہیں جو کابیاب ہونے والے ہیں اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک لئی نہ برتا ہوں میں نبی اگر آپ حکم دیں گے لَلَيْخْرُ جُلُّ تو وہ لازمًا نکل جائیں گے آپ حکم دیں گے ہیں میں ہم حاضر ہیں ویسے میری یہ مجبوری ہے یہ میری تکلیف ہے یہ مسئلہ ہے ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ معاملی جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے اس نے ایک بات کہی ہے کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے اب کچھ لوگ کرنی کا طرح ترہتے ہیں اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا لیکن یہ کیا بات ہے جب وہ امیر ہے آپ کا وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے اب دشمن کے مقابلے کے لئے نکلو اب وہ آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور اے کے کہ خوشحامد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلئے خدا کے لئے ضرور چاہیے یہ حضور کرنے والے نہیں ہیں وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک لئی نہ برتا ہوں اے نبی آپ کا حکم ہوگا کہ میں حاضر ہوں لَيَخْوَجُلْ ہم ضرور نکلیں گے قُلْ لَا تُقْسِمُوا اے نبی انزل کہیے تم قسمیں متخواہو تاعتم معروفہ معروف طریقے پر اعتاعت اختیار کرو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے اب جب میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو اختیار کرو یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیدہ علیدہ حکم دوں اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ اسے باخبر ہے قُلْ لَتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ الرَّسُولُ اے نبی کہہ جیجے اب دیکھئے جوٹ کر لیجئے سورہ نسابیں میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھی نمبر ایک حضور کی شخصی اطاعت کرنا نمبر دو جہاد اور قتال کے لئے لیے کرنا نمبر تین ہجرت تین ایشیوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے یہاں اطاعت رسول کو جو ہے جو پہلا مضمون تھا سورہ نساب میں اسی کو زیادہ موقع کیا جا رہا ہے قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ الرَّسُولُ رہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّو پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لے اگر تم مو پھیرو گے اگر مو موڑ لگے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمْ مِلَا تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے وَعَلَيْكُمْ مَا خُمْ مِلْتُمْ اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تر پہنچایا اللہ کیا کام پہنچا دیئے ان کا کام جو ہے اس پر ستم ہو گیا اب اطاعت کرنا اس کی تعمیل کرنا اس کے حکم پر چلنا اللہ کے دین کے لئے تن مندھن لگانا اور یہ سرکت تمہیں کرنا ہے تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ وہ ادا کریں گے اور اللہ کے ہاں ان سے ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات سے کہ اس کے جواب نہیں تمہیں کر لیے اس میں یہ بھی ہوتا ہے بساوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے تاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے اے دل یا محمد اے محمد عدل سے کام دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مستاخی کے ساتھ اس نے کہا گوئی ایک الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا مانِ غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا کہ اِلَّمَا عدل فرم یا عدل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے امیر نے زیادتی کی ہے کوئی بات نہیں امیر نے زیادتی کی ہے تو امیر اس کی جواب نہیں اللہ کیا کر لے گا اللہ تعالیٰ کیا جواب نہیں ہو جائے گی اور اگر ہو سکتا ہے اس کے کچھ جو بھی نیکیا ہے وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے لینا دینا وہاں ہو جائے گا ڈیابیٹ کینٹ ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ ہم اپنی ذمہ داری آدھا نہیں ہو رہی تو پھر تو جواب نہیں تمہاری ہو جائے گی اللہ کیا ایکسبلیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے لہذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا یہ تو گویا کہ ایک منفیٹن سے عمل ہے تمہیں جواب نہیں کرنی ہے اپنے فرائض کی اپنی ذمہ داریوں کی یہ جماعتی زندگی سے متعلق بعض مہت اہم ہیں جو باعث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں اور ان میں سے بعض ہمارہ جو منتخب نساب نمبر دو ہے جو اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات ہیں وہ اس کے ایک درس کی حیثیت سے اس میں شامل ہیں جو جماعتی زندگی جو ہے جب ایک جماعت بنانی پڑے گی اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا جماعت کا نظر ہو ایک ڈسپلن ہو ایک حضب اللہ وجود میں آئے جو سورہ مبارکہ میں ہم دیکھا رہے ہیں فَإِنَّ عِذبَ اللَّهِ هُوَ الْغَالِبُونَ غَلْبَ جُو ہے تو وہ حضب اللہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ید اللہ عن الجماعہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کی وہ اللہ کی گسرت و تائد حاصل ہوتی ہے اس جماعتی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقابات پر ان پر ہم نے پہ مرتب کیا ہے منتقب نساب مطالعہ قرآن حکیم کا منتقب نساب نمبر دو قُلْ عَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُورَ فَإِنْ تَوَلَّوَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَا ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مسئولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی وَإِنْ تُتِعُوهُ تَحْتَدُو جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں اگر تم ان کی اتاعت پر کاربند رہو گے تب ہی تم ہدایت یافتہ ہوگے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اللہ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے یہ نام کے مسلمان نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں اللہ کے حکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لیے تنمندھن لگانے کو تیار نہ ہو ان سے یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ حقیقی اہل ایمان جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضیں ہیں ان کو بھی بجا لائیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْبُتِ کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا قَمَ اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے حضرت دعوت کو حضرت تعلوت کو حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرتے کے ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں لازمان خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَالَهُمْ اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے باہر باتیں مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کے کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمائع کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَالَهُمْ اب یہاں دیکھئے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مدارہ سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد یہ سارے وعدیں نہائیت تاقیدی وعدیں ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَضَعَالَهُمْ واللہ نے دین کونسا ہے جو پسند کر لیا ہے عَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ باعدہ میں اور تیسری بات وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ تعالی ان کی خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا اب ان کی کیفیت سے ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے فوج کشی کرے گا وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت تاری رہی ہے امرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھئے کہ پورے پانچ برس امرجنسی رہی ہے ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اب یہ مکیبے کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی سادش ہوئی ہے ابھی کوئی خط چلا گیا ہے اب وہ عامر راہی کا کوئی بشن ہے یہ ساری خبریں آ دیتی لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امر سے میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شرک گوارہ نہیں کریں گے جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ در کچھ شرک تو ہوئی رہا ہے اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے قانون کس کا ہے اللہ کا تو نہیں ہے تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے اجرمائی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک بالکل مشرکانہ اوہم سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توہید سے العقیدہ ہماری بالکل صحیح صحیح ہے سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا دستور ہے اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بادر دستی نہیں ہے تو اس کے کیا معنی ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حصے سے اس میں ملوث ہیں تو یہ ہے کہ یہ توہید کامل اس وقت ہوگی جب یکونت دینو قلوہو للہ جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا عملا توہید کی تکمیل اس وقت ہوگی یا عبدوننی میری بندگی کریں گے لا یو شرکون ابی شیعہ اور میرے ساتھ کسی شیع کو شریک نہیں کریں گے اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں ناہنجار ہیں سرکش ہیں اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کریں وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے در خیر سرے سے ہے ہی نہیں یہ ہے کہ باطل کا غلبہ ہے باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں اب تو یہ ایک شخص کے کسی کے اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے کوئی پرورٹڈ ڈیچر کا شخص ہے تب ہی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے وَمَنْ کَفْرَ عَبَادَ ظَالِق فَأُلَائِ قَحْمُ الْفَاسِقُونَ اور میرے نظریک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمرِ حمت نہ کس لے اور اس کام کے لئے کھڑا نہ ہو جائے گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اسے ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے وَمَنْ کَفْرَ عَبَادَ ظَالِقَ فَأُلَاءِ قَحْمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ تو گویا کہ فاسق ہیں اور سرکش ہیں اور ناہنجار ہیں اس آیت کو ذہن میں رکھئے اس حدیث کو میں چاہتا ہوں جس کا مطن بھی آپ کو سنا دوں جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی ایک بار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے یہ سن چھے ہی کے اندر ابتدائی میں سن چھے کے یہ آیت نازل ہوئی سن چھے ہی میں صلحہ دیبیہ ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا گویا کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا سن ساتھ میں غزوہِ خیبر ہوا اللہ نے بہت بڑا مالِ غریمت مسلمانوں کو دیا سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا سن نو میں موپنگ اپ آپوریشن ہو گیا اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرق نہیں آئے گا اور اب تمہارے لیے یہ اتنی محلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا جو معاہدے ہیں میادی ان کی میاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم اور جن کی میاد کوئی نہیں تھی ان کے لئے ہم چار مہینے کی میاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرق سے نہیں ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے جدیرہ نمائے عرب کے اندر دین کی تکمیہ ہو گئی خلافت قائم ہو گئی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی جیسے حضرت دعوت خلیفہ تھے جہاں حضرت محمد خلیفہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ حاکم اب کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے اس کے بعد خلافت راشنہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نمان بن مشیر سے برنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلط احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جی ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا پھر خلافتاً پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا خلافت فتکون ماشاءاللہ وانتکون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاتھ کھانے والی ملوکیت ہوگی کاتھ کھانے والی ملوکیت ظالم ملوکیت اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گدرا ہے کلونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو حمیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے بڑھے لوگ بھی تھے لیکن مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم ملوک دیزیوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم فرانسیوں کے غلام ہو گئے کلونیل پاورز تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی رعایہ بن گئے تھے اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست آج برطانیہ کے غلام تھے یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھئے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو ہے جو یہاں پر تھا جو بسات بچی ہو تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست اکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں نہ کر اب یہ ہے کہ اس کے مغیر بائی پروکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمار ہے ایک نیا عالمی استعمار ہے لیکن یہ استعمار جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ اگریز موجود ہے ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا تالوی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایم ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا اور خوشخبری یہ ہے پھر دور آئے گا خلافت علا من حاجن نبوہ کا اس کے بعد حضور خاموش رہے اس لیے کہ اس کے بعد پھر دنیا کی خاتمے کے معاملہ ہے وہ خاتمے کے بارے میں ارز کر چکا ہوں ایک طبیل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علا من حاجن نبوہ رہے گی اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علا من حاجن نبوہت کا نظام آئے گا تو کل روح ارضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت سوبان حضور کے ایک آداد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت زید بن حارسہ بھی حضور کے غلام تھے آپ نے آداد کر دیا تھا اسی طرح حضرت سوبان بھی ہے مولا ان سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ زبالی الارض اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا فرائے تو مشارع اہا و مغار بہا تو میں نے سارے مشلق دیکھ لئے زمین کے سارے مغرب دیکھ لئے وَإِنَّ أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَ مَا ذُوَيَلِي مِنْهَا اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائن ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے نکھا دیئے گئے اور یہ دوایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت ابغداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روحِ ارضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹرل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں دھر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کر ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احزاز ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالا دستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آگیا لیکن وہ بدمخت جو ہے اسلام کی دعمت سے اور اس کے احزاز سے محروم رہا یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح احادیث ہیں اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ آگے اور آنا ہے اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے اس کے سب سے نمائع اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشْئِرًا وَنَذِيرًا ویسے ہم پڑھا آئیں سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس کا بھی مفہوم یہ یہ ہے کمام جہانوالوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا آئے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نو انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر ان دونوں کو جوڑویں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بیست کا مقصر مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دینے غالب ہو جائے اور یہ ہو کر لینا ہے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے چونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پر شاہ گذر رہی تھی وہاں حقیقت رسول کی اطاعت تھی بار بار کہتے ہیں یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں آیت تو ابھی اتنی نہیں ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں یہ معاملہ جو ہے ان کو پر شاہ گذر رہتا حضور کی اطاعت وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُوا زَّقَاةَ وَاَتُوا زَّقَاةَ وَاَتُوا زَّقَاةَ وَاَتِوا زَّقَاةَ وَاَتِوا رَّسُولَ لَا عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لَا تَحْسَبَلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مُوجَدِينَ فِي الْأَرْضِ کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں وَمَا وَا هُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَلَا بِسَ الْمَسِيرُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیئے گئے تھے کہ اذن لئے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشر کی ان کے زمن میں مزید احکام آ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے یہ سمجھ یہ کہ جیسے کوئی اگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرہ جو ہے لگا ہوا ہے دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلے سائیڈ سے یہ ہار ہے اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرہ ہے دوسری طرح ہوتی ہیں اس کے بلکل وسط میں پانچوہ رکو ہے اور آیت نمبر پینتیس وہ عظیم کوہ نور ہیرے کے معنی دے پھر دونوں طرف جو ہے یہ یہ مضامین ہیں کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام اور اس طریقے سے یہ ایک ادھر بہت خوبصورت ہار کی شکل بڑ گئی لیستادنکم اللذین ملکت امانکم چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور بانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں واللذین لم یبلغو الحلوم اور وہ لوگ بھی تمہارے کہ جو جو کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی منکم سلاسہ مرات ہیں تین اوقات دن رات کے ایسے ہیں جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا احتمام ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں من قبل سلاة الفجر ایک تو فجر کی نماز سے قبل وَحِیْنَ تَغَعُونَ سَيَابَكُمْ مِنَ الزَّهِرَتِ اور جو تم زہر کے وقت زہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو قیلیزہ کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے وَمِنْ بَعْدِ سَلَاةِ الْعِشَا اور نمازِ عِشَا کے بعد سَلَاسُ وَعْرَاتِ لَكُمْ یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاهُنْ بَعْدَهُنَّ ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے بَعْدَهُنَّ کہ وہ یعنی وہی تمہارے ملازم ہیں تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں تَوَعْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْد وہ آئیں جائیں گھروں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں گئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں قَذَالَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْعَيَا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے وَإِذَا بَلَغَ الْعَطْفَارُ مِنْكُمُ الْخُلُمَ اور جب تمہارے بچے جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دونوں شوقیں فَلْيَسْتَاظِرُكَ مَسْتَاظَنَا اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو قَذَالَكَ يُمَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَائِدُ مِنَ الْنِسَائِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحَنَ اور وہ عورتیں تمہارے میں سے تمہاری خواتین میں سے جو اب بیٹھ رہی ہوں یعنی لَا يَرْجُونَ نِكَاحَن اب وہ نکاح کی امید وار نہ ہو ایک خاص عمر سے گدر چکی ہیں اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ کہ بارحالہ موامر ہو چکی ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُنَ اَنْ يَدَعْنَ سَيَابَهُنَّ تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کے اپابندی دوسری غواتین پر ہے اس میں ان کے لیے درمی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گدر چکی ہیں وَلْقَوَارِلُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّا كِلَا يَرْجُنَا نِكَارْ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُنَ يَدَعْنَ سَيَابَهُنَّا غَيْرَ مُتَبْرِجَاتٍ بِزِینَا لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زیدت کو داہر کریں اور لوگوں کے دگاہوں میں لائیں دیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے وَاِنِ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّا اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہیں اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہیں اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے نہ مالوں کس وقت کس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دیں وَاللَّهُ سَمِعُنَ عَلِيمُ اور اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے لَيْسَ عَلِ الْعَامَ حَرَجُمْ اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بچارے کوئی لنگڑا ہے کوئی اندھا ہے اپنے برادری کا ہے اپنی رشتداروں میں سے وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے اب ان کے لئے کیا ہوگا کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے آیت کی جائیں گی تو ان کے زمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے لَيْسَ عَلَى الْعَامَ حَرَجُمْ کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے وَلَا عَلَى الْعَارَجِ حَرَجُمْ وَلَا عَلَى الْمَرِيدُ وَلَا بِمَارَ پَرْ حَرَجُمْ وَلَا عَلَى الْعَارَفُسِكُمْ لَا تمہارے اوپر کوئی اس میں کوئی تنگی ہے انتاقلو من بیوتِکم و بیوتِ آبائِکم کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے اپنے باپوں کے گھروں سے او بیوتِ امہاتِکم یا اپنی ماںوں کے گھروں سے او بیوتِ اخوانِکم اپنے بھائیوں کے گھروں سے او بیوتِ اخوانِکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوتِ امہاتِکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوتِ امہاتِکم یا اپنے پھوپیوں کے گھروں سے او بیوتِ اخوالِکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوتِ خالاتِکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ما ملکت مفاتحہو جا جیے کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں کارخانہ ہے اس کے مالک ہی تم ہو وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم کھانا پینا ہو تو کھاؤ یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے لیس آلیکن جناہون انتاکلو کوئی حرض نہیں ہے تم پر اس میں انتاکلو جمعین کے سب مل کر کھاؤ او اشتاتا یا آلہ دالہ دا کھاؤ اس کو خامتہ بعض لوگوں نے عورتوں اور بردوں کے اوپر اس کا ارتباع کر دیا ہے کہ چاہیں تو عورت اور برد بل کر کھائیں اور چاہیں تو والے دالہ دا کھائیں یہاں مراد یہ ہے کہ بساوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ولیمہ آئے اور ٹائم دے رکھا ہے نو بجے کا اور بارہ بجرے رات کے لڑکی والے تو آئے نہیں ہے اس لئے ولیمہ ہو نہیں سکتا بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تب ہی وہ کھائیں بلکہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی تحت جیسے بھی ہو اگر سب بل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب ہی کوئی حرج نہیں اور اگر علیدہ علیدہ گروپس کے اندر یہ کھالی آجائے تب ہی کوئی حرج نہیں یہ ایک مجلسی احکام جو دیے جارے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے گریلو جو ہے اگر پارٹیز کوئی تھرو کی گئی ہے تو اس میں کوئی پردے بردے کی حاجت نہیں ہے اس میں بردر عورتیں جو ہیں وہ مخلوق طور پر شریک ہو جائیں معادلہ یہ براد نہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو یعنی أَنفُسِكُمْ سے براد ہے گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں تمہارے رشتداریں عزید ہیں یا تمہارے اپنے گھر میں اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو تَحِيَّتَمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً تَعِيَّ بَطْن یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے اللہ نے تمہیں سکھایا السلام علیکم اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اب آخری جو رکوع ہے اس کا سورہ مبارکہ کا اور اس کی کل تین آیات ہیں یہ خالص جماعتی زندگی وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے زمن میں تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک اجازت نہ لے دیں اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے ایک نفری ہے آپ کے ساتھ لیکن یہ کہ کوئی کہیں کسن جائے کوئی کہیں کسن جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضی یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں یقیناً جو اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر فیرستازنو کا پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگیں رخصت مانگیں لباز شانہم اپنی کسی عذر کی وجہ سے فازل لمن شیط منہم تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے جو اس وقت سپی سالار ہے اسے معلوم ہے سیچوئیشن کیسی ہے میرے پاس پہلے ہی نفری میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ سطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے لہذا یہ نہیں یہ کہ صاحب میں نے اجازت طلب کیا تو مجھے اجازت ملنی چاہیے یہ نہیں اجازت کیا ہوئی پھر یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کسی معافی مانتی ہے اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانتا ہوں یہ تو در حقیقت ملتی دھوست ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں اتنا اوچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانتا ہوں یہ در حقیقت جو انداز نہیں اجازت کو طلب کر دی ہے تو یہ ہے کہ اجازت لے کر اجازت ملے اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں اور اس پر بھی ان کے لئے استغفار کیجئے اللہ سے کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے یہ دین کا کام ہے اللہ کے دین کا کام ہے دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کے طرح سے ہے ان پر لہذا اس کے لئے تم ان کے ساتھ نکلے ہو لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تب ہی تو یہاں سے رخصت دے کر جا رہے ہو اور اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے لہذا استغفار اے نبی ان کے لئے استغفار کیجئے وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لئے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یَقِنًا اللَّهَ تَعْلَىٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ایک بات البتہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضبون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے یہ چونکہ ہے سن چھے وہ ہے سن نو تین سال میں فرق کیا واقع ہوا ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع وہ موقع تھا نہائی تھی یہ امرجنسی کا موقع اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے لہذا وہاں رکھا گیا آپ نے کیوں اجازت دے دی افاللہ و ان کا لبا دنتا لہوں کیوں آپ نے اجازت دے دی آپ کی اجازت آپ در دیتے ہیں تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا ان کی حقیقت تو کھل جاتا ہے تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس نیم کے کام کے لیے اس درجے ہمتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے وہ کیسے جی اجازت طلب کریں گے اس سے نیچہ درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آگئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کسک گئے تو معلومہ ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو درجہ بغنی ہے سیڑھیاں ہیں اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے تو یہ ریلیٹیو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لیں اجتماع ہے کوئی اس کی معدرت بھی نہیں کی ہے نہ آج میں کی ہے نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آسکتا معلومہ کہ انہیں کچھ طرح سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں اجازت لے لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر بچ سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سمارے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا تم اللہ کے کام کے لیے نکلو لا تجعلو دعا رسول بینکم کا دعا بازکم بازا تم یہ رسول کا بلانا اپنے بابین ایسے نہ سمجھو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے رسول نے دعوت دی کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھئی بھی رہا ایک کام ہے طرح میرے اس کام کے لیے تھوڑے دیر کے لیے آ جائیے مجھے چاہیے مدد چاہیے تو زبین و آسمان کا فرق ہو گیا اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ ہے کہ مخاتب ہونے کا انداز تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو ان کے مقام کو ان کے عدب کو یہ سورہ حجرات میں جا کر تصویر سے بات آئے گی لَا تَرْفَوْا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسْوَاتِ النَّبِيِ وَلَا تَجْحَرُوْ لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِمْ اَنْتَحْبَتَعْبَالُكُمْ تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں قَدْ يَعْلَبُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسْلَّلُ لَمِنْكُمْ لِوَادَ اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں یعنی کہیں نکلے تو ہیں درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہیں کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ دی رہا ہے کھسک جائے یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ ایک مہم دلپیش ہے اب انہوں نے سمجھ میں آگیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائے یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ جو سُٹَق جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لبازہ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ آنَمْ رَهِ تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بعد کی مخالفت کرتے ہیں اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی پکڑ آ جائے کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے اَوْ يُسِيبَهُمْ عذابٌ عَلِيمٌ یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے اَلَا اِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّذِ اَغَاہُ جَاؤُ یقیناً اللہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں قَدْ يَعْلَمُ مَانْتُمْ عَلَيْهِ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے ایمان کتنا ہے کتنے پانی میں ہو تمہارے عبال کیسے ہیں مَانْتُمْ عَلَيْهِ جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ عَلَيْهِ اور جس دن کے وہ لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف فَيُنَبَّيُهُمْ بِمَا عَمِلُو تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعِنْ عَلِيمُ اور اللہ ہر چیز کا انبکھنے والا ہے یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا مکی صورتیں چودہ مدنی صرف ایک سورہ نور مولا يصلي وأسلم دائما أبدا على خبیب بك خير الخلق كله مم مولا يصلي وأسلم دائما أبدا على خبیب بك خير الخلق كله مم مولا ارصال لئے سلم دائما اباد معا